بسم اللہ الرحمن الرحیم سوفٹاک ٹی وی کے ساتھ آپ کا مزبان رحیل معاویہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آج ہم موجود ہیں تحصیل شکرگرد زلہ ناروال کے ایک تاریخی قصب سکھوچک میں سکھوچک کی تاریخ بڑی دلچسپ ہے یہ تقسیم سے پہلے ریاست جمہو و کشمیر کا بقاعدہ حصہ تھا اور اس کی جو تحصیل یہاں سے جو تقریباً بیس کلومیٹر دور ہے وہ مقبوضہ جمہو کشمیر کا ایک مشہور علاقہ ہے تاریخیں جو کوٹ میں ان کی پیشیاں ہوتی تھیں ان کو بھگتنے کے لیے یہاں سے پیدل جو ہےنا وہ بیس کلومیٹر آگے جایا کرتے تھے اور یہ جو میدانی علاقہ ہے اس کا یہاں پہ آخری گاؤں ہے اور یہ گاؤں بھی کوئی میدانی گاؤں نہیں ہے اس کے کھیت سٹیپ بائی سٹیپ بنے ہوئے ہیں جس طرح پہاڑی علاقوں میں ہوتے ہیں اور یہ گاؤں بھی کہیں سے جو ہےنا گہرائی ہے کہیں سے انچائی ہے اور بلکل ایسا لگتا ہے کہ جیسے کشمیر کا جو پہاڑی سلسل ہے وہ یہاں سے شروع ہو جاتا ہے اور اس کو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں اس گاؤں سے اس طرف میرے سامنے جو ہے اگر باہر نکلیں تو باہر نکلیں تو وہاں پہ مقبوضہ جمہو کشمیر کے پہاڑ بلکل صاف نظر آتے ہیں اور یہاں کے بزرگ بتاتے ہیں کہ مقبوضہ جمہو کشمیر کے پہاڑ یہاں سے چالیس سے پچاس کلومیٹر دور ہیں اور یہاں سے بلکل صاف نظر آتے ہیں یعنی کہ یہاں سے جتنا ہمارا اس کو جو علاقہ شکرگڑ کا لگتا ہے جتنا یہاں سے شہر شکرگڑ دور ہے اتنا ہی یہاں سے مقبوضہ جمہو کشمیر کے جو بڑے شہر ہیں وہ دور ہیں تو یہ تاریخی طور پر اس وقت کشمیر کے زیرے کنٹرول تھا اس کے بعد تقسیم کے بعد یہ پاکستان کو ملا اور انیس سو اکتر کی جنگ میں اس گاؤں کے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی کہ اس گاؤں کے لوگوں نے نکل مکانی کی اس گاؤں کے لوگ نیچے شکرگڑ اور اس کے اطراف میں چلے گئے اور اس گاؤں پر مکمل طور پر بھارت نے قبضہ کر لیا اور بھارت نے یہاں پر وہ لوٹ مار مچائی کہ اس کے یہ لوگ اینی گوابی ہیں اور یہ لوگ اس کی داستانیں سناتے ہیں یہ یہ کہتے ہیں کہ جب ہم واپس آئے تھے تو ہم اس گاؤں میں آ کے پہچان نہیں سکتے تھے کہ یہ ہمارا گاؤں ہے اور گاؤں کی کوئی کسی قسم کی انہوں نے کوئی امارت نہیں رہنے دی تھی کوئی سمان نہیں رہنے دیا تھا کسی کا گھر نہیں رہنے دیا تھا ہر چیز کو لوٹ کے لے گئے تھے حتیٰ کہ لوگوں کے گھروں کو جو ہے نا وہ اکھاڑ کے لے گئے تھے بھارت والے لیکن ان لوگوں کی ایک بڑی دلچسپ اور بڑی خوبصورت بات ہے جو میں آپ کو دکھانے جا رہا ہوں کہ یہ تقریباً کئی سو سال پرانے مندر ہیں اور یہ مندر یہاں پہ چار مندر ہیں وہ مندر خود گرے ہیں اپنی مدت پوری ہونے کی وجہ سے مناسب دیکھ بال نہ ہونے کی وجہ سے گرے ہیں لیکن یہاں کے کسی بندے نے یہاں کے کسی مسلمان نے ان مندروں کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا ان کو جیسے تھے ہندووں کی ایک مذہبی عبادتگاہ کے طور پہ انہوں نے ان کو ویسے ہی رکھا اور ویسے ہی چھوڑا ابھی ایک بزرگ مجھے بتا رہے تھے کہ جب بھارت میں بابری مسجد کو شہید کیا گیا تو یہاں کے مسلمانوں میں بھی شدید اشتعال پایا جاتا تھا اور جو نوجوان جذباتی تھے ان کا کہنا یہ تھا کہ بھارت نے وہاں پہ بابری مسجد کو گرائیا ہے ہم یہاں پہ ان کے ان مندروں کو گرائیں گے لیکن یہاں کے بزرگوں نے یہاں کے بڑوں نے انہیں منع کیا اور انہیں کہا کہ نہیں یہ ان کی مذہبی عبادتگاہ ہے ان کی مذہبی جگہ ہے اگرچہ یہ اس وقت ان کے استعمال میں نہیں ہے اگرچہ یہاں پہ ان کا کوئی بھی یہاں پہ بندہ عبادتگاہ عبادت کے لیے عبادتگاہ میں نہیں آتا لیکن ہم پھر بھی اس کا احترام کریں گے اور ہم اس کو نہیں گرائیں گے تو یہ اس علاقے کے لوگوں کی میں سمجھتا ہوں بڑی ایک خوبصورت بات ہے جو مجھے بڑی اچھی لگی اور یہ جو مندر ہے اس کے ایکلپس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کئی سو سال پرانا مندر ہے اس کے اندر جو ہے اس وقت کی اس کو کہتے ہیں کہ مینہ کاری کی گئی ہے اس وقت کی جو مصور نگاری ہے وہ کی گئی ہے اس وقت کے حساب سے اس کو مکمل طور پر بنایا گیا ہے اور اسی وقت کا جو جو بلڈنگز بنانے کے لیے مٹیریل استعمال ہوتا تھا آج سے چار پانچ سو سال پہلے تقریباً وہی یوز ہوا ہے اگر ہم شاہی قلعہ یا بادشاہی مسجد میں جاتے ہیں تو جو اینٹیں جو مٹیریل اس کو بنانے کے لیے استعمال ہوا ہے اس میں بھی تقریباً وہی مٹیریل استعمال ہوا ہے تو یہ جو گاؤں ہے یہ بڑا دلچسپ گاؤں بڑا خوبصورت گاؤں ہے اس کے جنگل ہیں اس کے پھلوں کے بارے میں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہاں پہ جو پھل کاشت ہوتے ہیں تقریباً وہ سارے ہی پھل یہاں پہ قابل کاشت ہیں جو ایک پہاڑی علاقے میں کاشت ہوتے ہیں تو یہ جو گاؤں ہے بڑا خوبصورت گاؤں ہیں یہاں کے لوگ رہنے والے بڑے اچھے بڑے خوبصورت ہیں یہ پاکستان کا آخری گاؤں ہے اس کے آگے مقبوضہ جمہو کشمیر کی متنازع سرحد ہے جس پہ بھارت نے قبضہ کیا ہوا ہے شکریہ موسیقی